وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر اترام 21 پارے میں سورہ لکمان لکمان ہماری جاری ہے اس کی ٹوٹل چونتیس آیات مبارکہ اور چار رکو ہیں یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کا نام بھی چونکہ کسی شخصیت کے اوپر ہے اس لیے ایک تھوڑا سائن مل رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے لکمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے پہلے یہ بات دے نشین فرمالیں کہ حضرت لکمان کا ذکر یہاں چلتے چلتے اس صورت میں کیسے آ گیا کیونکہ پیچھے اللہ کی توحید بیان ہو رہی تھی ایمان بالآخرت کی بات تھی اللہ کی قدرت کو بیان فرمایا گیا اور پھر اقلی دلائل دیئے گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنا دیا بغیر ستون کے اتنا بڑا یہ اللہ کی قدرت کے فوراں بعد حضرت لکمان کا ذکر کیوں آ گیا مفسرین نے اس کو لنک کیا ہے پچھلی اور اگلی آیات سے تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ لکمان ایک عظیم شخصیت تھے اور اہل مکہ کے ہاں یہ بڑے معروف تھے اور اہل مکہ ان کو اپنا بڑا فور فادرز اور ابو اجداد میں جانتے تھے تو اللہ رب العزت اپنی توحید اور اپنی حبیب کی رسالت اور ایمان بالآخرت کے بعد فوراں حضرت لکمان کا اس لیے ذکر فرما رہا ہے ایک پورے رکوع میں کہ اے اہل مکہ تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنے ابو اجداد کی لائن کو نہیں چھوڑ رہے ہم تو ان کی بات کو مانیں گے تو اللہ فرما رہا ہے جو ٹھیک ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا مان لو اپنے بڑوں کے موقف پہ تم کھڑے ہو وہ تو موقف ہے شرک والا وہ موقف ہے اللہ کے راستے سے دوری والا لیکن جو ٹھیک موقف ہے تمہارے کسی بڑے کا اسی کو ہی تم اپنا لو تو حضرت لکمان کا جو پورا ذکر اور تعلیمات ہیں وہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی یہ وجہ ہے کہ حضرت لکمان کا درمیان میں ذکر کیا گیا حضرت لکمان جو تھے ان کا ذکر عربوں کی شائری میں بھی بڑا موجود تھا عرب شعراء حضرت لکمان کو اپنے ہیرو کے طور پر پیش کرتے تھے اور باقیدہ عربی شائری میں آپ کا تذکرہ بھی ہے لیکن ایک سوال کہ حضرت لکمان تھے کون یہ کو اللہ کے نبی تھے یہ کو اللہ کے ولی تھے اس کے علاوہ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا تو اس کے بارے میں جیتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں مطلب کسی نے ان کو نبی لکھا کسی نے ان کو اللہ کا نیک بندہ لکھا کسی نے ان کو غلام لکھا کسی نے ان کو حبشی لکھا کسی نے ان کو تاجر لکھا مفسرین میں سے بعض نے ان کو درزی لکھا وغیرہ وغیرہ یہ لیکن یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری انسانوں کی کی ہوئی تاریخی باتیں ہیں اللہ رب العزت نے حضرت لکمان کی چند نصیتوں کے علاوہ لکمان کا کوئی تعرف نہیں کروایا صرف اتنا فرمایا آج کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے آپ دیکھیں وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّا وَاوْ کَمَانَا اور لَقَدْ بِلَا شُبَا تَحْقِيقِ اس میں کوئی شک نہیں آتَيْنَا ہم نے عطا فرمائی تھی لکمانا لکمان کو الحکمت دانائی تو یہاں الحکمت سے کیا مراد ہے بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد نبوت ہے لیکن یہ بھی تفسیری بات ہے صرف اس کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت یا کوئی ایک آتھینٹیک حدیث مبارکہ کہ اس حکمت سے مراد نبوت ہو وہ اتنی کو ہمیں بات نہیں ملتی اتنا ملتا ہے کہ لکمان اللہ کے نیک بندے تھے دانشوار آدمی تھے غور و فکر کے بڑے رسیہ تھے تو ہم نے لکمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی اَنِشْكُرْ لِلَّا اور وہ حکمت اور دانائی یہ تھی یہ ان کے سامنے مرڈل رکھا جا رہا ہے اہلِ مکہ کے سامنے کہ دیکھو لکمان بھی تو تمہارے ہی بڑے تھے وہ اللہ کا شکر کرتے تھے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو شکر ادا کرتا ہے تو فَإِنَّمَا يَشْكُرُو تو بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے لِنَفْسِهِ اپنے بھلے کے لیے اپنا ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ کی کبریائی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک بندہ اس کا کتنا شکر کر لائے وَمَنْ كَفَرَ اور جو انکار کرتا ہے کفرانِ نعمت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ حَمِيد تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید وہ تعریف کیا ہوا ہے وہ مستغنی ہے ان کو تمہارے کفر سے اور تمہارے جو شکر ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لئے تو قرآن نے صرف اتنا کہا کہ لقمان تھے اور ان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی لہذا باقی ہم جو پڑھیں کتابوں میں حضرت عیوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یہ بھی مفصلی نے لکھا ہے وہ کوئی نوبہ کے رہنے والے تھے حبشی تھے غلام تھے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب جو سب جو ہیں وہ تاریخی باتیں ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُوا لِبْنِهِ وَإِذْ یاد کیجئے اے حبیبِ مکرم آپ بھی اور اے قرآن کو پڑھنے والے تم بھی قَالَ جَبْ قَالَ لُقْمَانُوا لِبْنِهِ اپنے بیٹے کو جب کہا دیکھیں بیٹے کا بھی کوئی نام قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا کیونکہ قرآن کتابِ ہدایت ہے وہ اس بات کے پیچھے نہیں جاتا کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کا قد کاٹ کیا ہوتا ہے وہ رہنے والا کس جگہ کا ہوتا ہے قرآن ٹو دی پوائنٹ کتابِ ہدایت کے حوالے سے اپنی گفتگو فرماتا ہے کب اپنے بیٹے کو کہا وَهُوَ يَعِذُهُ جبکہ وہ واز کر رہے تھے نصیت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو اور کہنے لگے یا بُنَيَّ اے میرے بیٹے ویسے تھا یا بَنی لیکن انتہائی محبت اور انتہائی قربت کے ساتھ جیسے کبھی بندہ کہہ دیتا ہے میرا بچہ کبھی بیار سے کہہ دیتا ہے میرے بچونگڑے اور زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ قریب کرتے ہوئے اے میرے پیارے بیٹے لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنْ عَظِيمُ بے شک جو شرک ہے لَظُلْمُنْ لام تاقید کے لیے بِلَا شُبَى ظُلْمُنْ عَظِيمُ بہت بڑا ظلم ہے یہ دیکھیں ہر بات پہ اے مکہ کو ایک ریالائز کروائے جا رہا ہے کہ آپ نے بڑے لکمان کی بات بھی مان لو تم مشرک ہوئے پھرتے ہو وہ تو شرک سے لوگوں کو دور کرتے تھے وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنًا عَلَا وَحْنًا اب یہ درمیان میں جو دو آیات ہیں یہ بیٹوین دلائن آگئیں حضرت لکمان کی جو نصیحت چال رہی تھی بیٹے کو ساتھ آقامِ الٰہی میں سے دو تین آیات جو ہیں وہ اللہ نے انسانی رہنمائی کے لیے کر دیں وَوَسْسَيْنَا اور ہم نے نصیحت کی الْإِنسَانَا انسان کو بِوَالِدَيْهِ اس کے والدین کے بارے میں ہم نے انسان کو تاقیدی حکم دیا ہے کہ کس چیز کا کہ وہ ان کے ساتھ خیر کرے کیونکہ پیچھے با بیٹے کی بات تھی تو درمیان میں والدین کے کوکو فرائض آگئے ہیں اُٹھائے رکھا ہے اس کو اُمْ وَو اس کی ماں نے یعنی میرے اور آپ میں سے ہر انسان کی ماں کا اور اس کے بیٹے کا تذکرہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا وَحْنَا الَا وَحْن کمزوری کے اوپر کمزوری برداشت کرتے ہوئے یہ جو وَحْن کا لفظ ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے آقا ایدو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے اوپر وَحْن آ جائے گا تو صحابہ اکرام الیرز کی حضور وَحْن کیا ہے آپ نے فرمایا میری امت کمزور ہو جائے گی صحابہ اکرام الیرز کی حضور وہ ہم سے تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے آپ نے فرمایا تم سے وہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ دنیا کو اپنے دین کے اوپر ترجیح دیں گے یہ جو ان کا وحن ہے مادیت پسندی اور مادیت پرستی کا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے لیکن یہاں وحن اپنے لٹرل میننگ میں ہے جس کا مطلب کیا ہے بوجھ کمزوری کہ ماں جو ہے وہ کمزوری پر کمزوری اٹھاتے ہوئے اپنے بچے کو اپنے شکم اور پیٹ میں اٹھاتی ہے حامالات اسی سے حمل نکلا ہے اس کا مانہ ہوتا ہے کیری کرنا ماں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کیری کر کے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے وَفِصَالُهُ فِي آمَن اور جو اس کا فصل کروانا ہے یعنی دودھ چھڑوانا ہے وہ فِي آمَن وہ دو سالوں میں پتہ چلا بچے کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس کے حوالے سے بھی اشارہ ہے کہ دو سال ہے اچھا یہ بھی ایک مشہور ہے کہ بچی زیادہ دودھ پیتی ہے بچہ تھوڑا دودھ پیتا ہے یا بچہ زیادہ پیتا ہے یہ بچی ہے ایسا کوئی قرآن میں تصور نہیں بیٹے اور بیٹی کے لئے دودھ کی مدت دو سال ہی ہے اَنِشْكُرْ لِي کہ پھر حکم کیا دیا وہ پیچھے والی بات کے ساتھ ملائیں وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ اَبِيْ وَالِدَيْهِ کیا ہو تاقیدی حکم دیا اَنِشْكُرْ لِي کہ میرا شکر ادا کرو وَلِيْ وَالِدَيْكَ اللہ نے مجھے اور آپ کو حیات بخشی ہے تو اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں ساتھ والدین کا ضرور دے کر کیا ہے میرا شکر کرو اور اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کا شکر کرو اور الی المصیر تم نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے یہ بھی اللہ کا ایک چھوٹا سا ساتھ حکم ہے وَإِن جَا حَدَاقَ اور اگر وہ دونوں کوشش کریں جَا حَدَاقَ جو لِٹرل مینے کا وہ کوشش کرنا ہے کوششیں دو ہوتی ہیں اگر ذہنی کوشش ہو تو وہ اجتہاد ہے جیسے فقہہ نے کیا علماء نے کیا اور اگر فیزیکلی کوشش ہو تو یہ جہاد ہے تو اس کے معنی اصل کیا ہے کوشش کرنا وَإِن جَا حَدَاقَ اگر وہ والد اور والدہ دونوں دباؤ ڈالیں کوشش کریں کَا تیرے اوپر کس بارے میں عَلَا عَنْ تُشْرِقَ کہ تُو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے مَا لَيْسَ لَا قَبْهِ عِلْم جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو فَلَا تُتَهُمَا اللہ فرما رہا ہے پھر تم والدین کی اطاعت نہ کرو اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے کہ یہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیت نازلی ہم نے پیچھے روم اور ان کا بوت میں بھی ان کا خاص شان نزول پڑھا کیونکہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک تو اپنا مذہب نہیں چھوڑے تو اللہ رب العزت نے ان صحابی کی شان میں متعدد جگہ پر قرآن مجید میں مثال دیتے ہوئے ان کی آیات نازل فرمائیں اگر وہ دونوں دباؤ ڈالیں تمہارے اوپر کہ تُو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو اللہ فرما رہا ہے اب لیمیٹیشن ہے ان کی حدود و قیود کی فلا تُتے ہوما شرک کے معاملے میں تُو نے والدین کی اطاعت نہیں کرنی لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنِيَا مَعْرُوفَا وَاو کا معنی اور صاحب ہوما ان کے ساتھ تم سنگت اختیار کرو ان کی صحبت اختیار کیے رکھو فِي الدُنِيَا دُنِيَا میں مَعْرُوفَا خوبصورتی کے ساتھ بہتر طریقے سے لیکن ان کی شرک والی بات نہ مان وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ عِلَيَّا اور پیروی کرو پیروی کرتے رہو سبیلا اس راستے کی من جو عنابہ لوٹ کر آئے مائل ہو عِلَيَّا میری طرف سُمَّ عِلَيَّا مَرْجِ عُقُمْ پھر میری طرف ہی ہے مرجِ عُقُمْ تمہارا لوٹنا فَأُنَبِّ عُقُمْ پس میں پھر آگاہ کروں گا تمہیں بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے رہتے تھے اچھا چونکہ والد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا یعنی حضرتِ لُقمان تو درمیان میں اللہ نے ایک لیگل اور قانونی حکم بھی والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا نازل کر دیا اب پھر وہی پوائنٹ شروع ہو گیا کہ حضرتِ لُقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں یہ ہم بھی نصیحت کریں بلکہ یہ آیات بچوں کو یاد ہونی چاہیے یہ سٹوری بھی ہے اور اس کے اندر لیگل جو ایک آرڈرز ہیں وہ بھی موجود ہیں پھر حضرتِ لُقمان کہتے ہیں یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اِنَّا ہا اِنَّا کَمَنَا بے شک ہا کوئی بھی عمل برائی والا ان تاکو ان اگر تاکو ہو یہ اصل میں تکون تھا گرمیٹیکلی جو ہے وہ نون اس کا گر گیا ان تاکو اگر ہو بچپن سے بولتے ہیں وہ جو سرسوں ہے اور ان کا جو بیج ہے اس کو وہ خردل کہنے یعنی مسترڈ جو ایک سیڈز ہیں اس کو جو ہے وہ خردل کا آ گیا جس کا ترجمہ ہمارے ہاں ہے رائی انتہائی چھوٹا ہونے کی مثال دی ہے حبہ کہتے ہیں دانے کو حبت من خردل یعنی رائی کا جو ایک دانہ ہے مسکالا اس کے برابر بھی اگر ہو کوئی برائی فتکن فی سخرتن فاکمانا پستکن وہ ہو فی سخرتن کسی چٹان میں کسی چھپی ہوئی چٹان میں بعض مفصلین نے لکھا یہ جو سخرہ ہے یہ وہ چٹان ہے جو سات بالکل اسفل السافلین میں انتہائی مثال کے لیے کہا گیا کہ زمین کے انتہائی نیچے والے اسے میں ایک چٹان پڑی ہو اور یہ جو رائی کا دانہ ہے یہ اس کے نیچے چھپا ہوا ہو اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری اتنی ساری بھی اگر برائی اور چیز ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں مثال دی گئی انتہائی اوفِ سماواتِ اوفِ الْأَرْضِ یا جو تمہارا معاملہ ہے کوئی نیکی کا برائی کا کوئی حکمت کا اوفِ سماوات یا وہ ہو آسمانوں میں اوفِ الْأَرْضِ یا زمین میں یا تِبِهَ اللَّهِ اللہ اس کو تمہارے سامنے ضرور لے آئے گا کیونکہ تم نے لوٹ کر اللہ کے حضور آنا ہے ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تبارک و تعالی لطیفن بڑا باریک بین ہے اور خبیر اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور پھر اگلی نصیت کا حکم جاری ہے یا ابنیہ اے میرے بیٹے آکے میں صلاتہ نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز قائم کرو انتہائی خشو و خضو کے ساتھ اس کے فرائض وجوب اور سنتیں بروے کار لاتے ہوئے اللہ کے ذور کھڑے ہو جاؤ ہمارے طرح پڑھنا نہ ہو کہ ہم سہر بھی کر رہے ہیں منڈی کی اور مری کی اور ہم واپس بھی نماز میں ہوں تو یہ کیفیت خیال کہیں اور چلا جائے تو فرمایا نماز صحیح صحیح ادا کرو اور نماز جو ہے اس کو قائم کرو وامر بالمعروف اور حکم کرو نیکی کا ونہا ان المن کر اور اے میرے بیٹے روکو لوگوں کو برائی سے وصبر اور صبر کرتے رہو علا ما اصحابہ کا ہر اس معاملے پر ہر اس مصیبت پر ما اصحابہ کا جو تمہیں پہنچے یہ جو مصیبت ہے یہ ہمارے ہاں نیگٹیو استعمال ہوتا ہے مجھے بڑی مصیبت آگئی ہر ایونٹ اور ہر واقعہ جو انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ خوشی کا ہو وہ غمی کا ہو ارائبک اپنی روٹ کے اعتبار سے اس کا معنی ہے کسی کو کم کام ہو جانا اور پہنچ جانا تو اسی سے علا ما اصحابہ کا جو تمہیں مصیبت آئے یعنی جو بھی تیرے ساتھ معاملہ ہو اس کے اوپر تُو سبر کر انہ ذالک من عزم الامور انہ بے شک ذالک یہ جو معاملہ ہے سبر کرنے کا عمر بالمعروف کا نیین المنکر کا من عزم الامور یہ بڑی حمت کے کاموں میں سے سبر کرنا بڑی حمت کے کاموں میں سے وَلَا تُسَائِر اب یہ جتنی نصیتیں تھیں حضرتِ لُقمان کی اپنے بیٹے کو وہ ایجابی تھی مصبت تھی کرو 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 اب کچھ وہ ہو رہی ہے جو نہ کرو وہ محاصنِ اخلاق تھے اور یہ رضائلِ اخلاق ہیں کچھ برے اخلاق سے روکا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نصیتیں جو ہے وہ صرف ایجابی نہیں ہونی چاہیے بیٹا نماز پڑھو روزہ بھی رکھو بلکہ کچھ نیگیٹیوٹیز ایسی بھی ہیں کہ والدین کو انڈیکیٹ کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ کام تم نے نہیں کرنا تو یہ جو ایجابی کے بعد یہ سلبی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی کہی جا رہی ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَاو کمانا اور لامنا تُسَعِرْ یہ ہوتا ہے چیرہ پھیر لینا تم چیرہ نہ پھیرو خدہ کا اپنے جو رخصار ہیں یہ نہیں کسی سے بات ہم کر رہے ہوں تو ہمیں صیدھیوں کے بات کرنی چاہیے کسی کی پرسنیلٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے تھوڑا اس کو وزن دیتے ہوئے توجہ کہیں اور کر کے کہا جا رہے ہوں بات نہ کرو کس سے بات کرنی ہے تو انتہائی آجزی کے ساتھ اس کے سامنے بات کرو وَلَا تُسَعِرْ اور نہ پھیرو خدہ کا اپنے رخصاروں کو لِن ناس لوگوں کی طرف سے لوگوں کی طرف سے اپنے رخصار کو نہ پھیرو انتہائی اکسوئی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا وَاوْ کَمَانَا اور لامنا تمشے چلو مشایمشی کا معنی ہے چلنا وَلَا تَمْشِ اور نہ چلو فِي الْأَرْضِ زمین میں مَرَحَا اتراتے ہوئے اتراتے ہوئے اکڑ اکڑ کر زمین میں نہ چلو آقیدو جہان علیہ السلام کی جو چال ہے اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ آپ اتنا چلتے تھے جیسے کوئی پاڑی سے اتر رہا جیسے چڑھ رہا ہو تو اور کیفیت ہے اتر رہا ہو اور کیفیت ہے تو تھوڑا جھوک کے چلنا یہ نبی پاک صلی اللہ کی جو ہے وہ چال تھی اِنَّا لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اِنَّا بِشَكُ اللَّهَ اللہ تبارک و تعالی لا يُحِبُّ پسند نہیں فرماتا کُلَّ مُخْتَالٍ کُلَّا کسی بھی مُخْتَالٍ گمان کرنے والے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو اور فخور اللہ فخر کرنے والے کو گمان کرنے والے کو تکبر کرنے والے کو کبھی برداشت نہیں کرتا وَقْصِدْ فِي مَشْيَكَ وَاوْكَمَانَا اور اور کیا کرو کَاسَدَ يَقْصُدُو چلنا ارادہ کرنا وَقْصِدْ اور تم چلو فِي مَشْيَكَ اپنی رفتار میں کیسے میانہ روی کے ساتھ وَقْصِدْ اور چلو میانہ روی کے ساتھ فِي مَشْيَكَ اپنے چلنے میں تمہارا چلنا بھی میانہ روی کے ساتھ ہو دیکھیں بھاگ کر بھی نہ چلیں بہت آہستہ بھی نہ چلیں یعنی درمیانی چالو یہاں ڈریونگ کی اصول بھی پتا چلیں ایک آدمی موبائل لے کے سٹریڈنگ پر بیٹھا ہے چال رہا ہے سواری دنیا پیچھے لائن میں لگی ہے تو جو اس کے پاس سے گزرتا ہے کہ کن الفاظ میں اس کو یاد کرتے کہیں بار بھی ٹریفک اگر یوں بلاک ہے تو آپ سمجھیں کہ یا خاتون گاڑی چلا رہی ہے یا کو بندہ موبائل استعمال کر رہے یہ چھوٹی سی آیت کتنا پیارے انداز میں ہماری رانمائی کر رہی ہے وَقْصِدْ اور درمیانہ چلو درمیانی راہ اختیار کرو فِي مَشْيَكَ اپنے چلنے میں درمیانی راہ اختیار کرو وَغْدُدْ مِنْ سَوْتِكَ وَاؤ کا معنی اور اُغْدُدْ دبا کے رکھو مِنْ سَوْتِكَ اپنی آواز کو اپنی آواز جو ہے وہ اتنی اونچی نہ کرو کہ کوئی کہے کہ یہ تو گدہ ہے ساتھ مثال بھی دے دی کہ اپنی آواز جو ہے وہ بڑی دھیمی رکھو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ اِنَّا بے شک اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ آوازوں میں سب سے بری ترین آواز لَسَوْتُ الْحَمِيرِ وہ گدہ کی آواز تو کتنے پیارے انداز میں ایک باپ اپنے بیٹے کو باتیں کر رہے مجھے آپ دیانت داری سے بتائیں جی بلکل ایموشنل ہو کہ میری ہاں میں ہاں میں لانے کے لیے نہیں کسی نظام تعلیم میں آج اس طرح کی باتیں کوئی نظام تعلیم ہمارے بچوں کو بتا رہے جتنے کمال طریقے سے قرآن باتیں کر رہا ہے اتنے کمال طریقے سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں جتنے ہم میری ابزرویشن ہے نظام تعلیم میں کوئی نظام تعلیم یہ اخلاقی پہلو ہمارے بچوں کو نہیں بتا رہا اور کرسچینٹی اس بڑے راستوں سے ہو کر واپس آ کر آج بھی اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھا رہی آج دیکھیں ہماری اسلامک سٹیڈیز ہے ان کا اخلاقیات ہے اور ان کے جو ایتھکس ہیں وہ ادھارے ایتھکس ہیں کچھ ہرستو کے لے لیے کچھ سکندر اعظم کے لے لیے کچھ شکرات بکرات کے لے لیے اور تو یہ ایک ملا کے انہوں نے سوچا کہ انسان مادی لحاظ سے ترقی کر گیا ہے آئی ٹی میں آگے چلا گیا ہے لیکن انسانیت اس کے اندر سے نکل گئی تو آج بہت بڑا چیلنج ہے میں جس کو اپنی ذات کی حد تک سمجھتا ہوں ہمارا بندہ پڑھ لے کے تو اللہ نے یہ جو پورا رکو ہے اکیس میں پارے کا گیارہ نمبر رکو اور سورہ لکمان کا دوسرا رکو یہ حضرت لکمان پر رکھا ہے یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں دی بڑے پیارے انداز میں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ یہ تربیت کریں اور ان کو پڑھائیں چھوٹے بچوں کے حوالے سے بڑی کمال باتیں ہیں تو اہل مکہ کو کہا گیا کہ بڑوں کی بات ماننے کا تم بڑا دعویٰ کرتے ہو تو اس بڑے کی بات بھی مان کر دیکھو یہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے حکمت کی باتیں کرتا ہے تکبر سے روکتا ہے تم تکبر کرتے ہو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا جو فہم ہے وہ نصیب فرمائے